اسلام علیکم جی میں ہوں فسیحہ رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ with فسیحہ رزوان آج میں آپ کے لیے بہت زبردست عید کے حوالے سے چکن تکاپ لاؤ کی ریسپی بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ میں نے ساڑھے تین گلاس تقریباً ایک دیکچی کے اندر پانی ڈال لیا ہے اور اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں چکن تقریباً ہاف کے جی ہوگا تقریباً یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوگا میرے پاس لیگ پیسز پڑے ہوئے تھے اور چکن تھائے پیسز تھے میں وہی ڈال رہی ہوں میں نے ان میں کٹس لگا لیے بوٹیوں کے اندر اور اب ان کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جی ون ٹی سپون تک ادرک لیسن کا پیسٹ یہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ہے جس کے اندر دو سبز الائچی تین چار لانگ ون ہاف ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ دو تین ٹکڑے دارچینی کے اور دو بڑی الائچی اور یہ سب ثابت گرم مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دو تیس پاتھ ڈال دیئے میں نے اور ون ٹی سپون تک اس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں اور بس اب اس کو ہم چھے سے سات منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے چولہ میں نے آن کر لیا ہے اور اوپر سے میں نے اب اس کو ڈھک دیا ہے تقریباً چھے سات منٹ تک میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی کہ چکن جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ہماری یخنی کے اندر آ جائے کیونکہ اگر ہم چکن ٹکا پلاو بنا رہے ہیں تو چکن کا ٹیسٹ ہمارے پلاو کے اندر آنا چاہیے بس میں نے سب چیزوں کو مکس کر دیا ہے اور یہ میں نے ڈھک دیا ہے کیونکہ میں چیزوں کو مکس کرنا بھول گئی تھی جی یہ تو ہماری یخنی ہو چکی ہے تیار چکن پیسز میں اس میں سے نکال رہی ہوں سارے چکن پیسز میں بول کے اندر نکال رہی ہوں اور اس یخنی کو ہم چھان لیں گے جو ثابت گرم سالہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے یخنی کو لیدہ کر لیں گے اب چکن کو میں تھوڑا تھنڈا کروں گی جی چکن ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور اب اس میں میں ہاف کب تک دہی شامل کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر میں وائٹ سیرکہ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی پاؤوڈر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤوڈر یہ ہاف ٹی سپون میں نے گرم سالہ ڈال دیا اس کے اندر جی ون ٹی سپون لال مرچ پاؤوڈر ون ٹی سپون نمک اور یہ آپ کسی بھی برینڈ کا ٹکم سالہ اس میں ٹو ٹی سپون تک شامل کر دیں اور یہ ون ٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون میں نے یخنی میں ڈالا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں چمچ میں نے نکال دیا ہے کیونکہ جو ہاتھوں سے چیز مکس ہوتی ہے وہ چمچ سے نہیں ہو سکتی اور مجھے ہاتھوں سے ہی سکون ملتا ہے بس سارے مسالے جو ہیں اچھی طرح سے ہم چکن پہ لگا دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور دیکھیں میں نے ریڈ فوڈ کلر اپنے پاس رکھا ہوا تھا لیکن میں اس میں ڈالنا بھول گئی یہ ہاف ٹی سپون تک میں نے ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا یہ آپشنل ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ڈالیں نہیں اچھا لگتا تو نہ ڈالیں بس میرے پاس تھا اس لئے میں نے اس میں شامل کر دیا وہ بھی میں نے لگا دیا پیسز پہ بس اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ رہے ہیں جی اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے تین چار ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے چکن کو تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے رکھے ہوئے اور آئل بھی گرم ہو چکا ہے اب چکن پیسز کو میں فرائی پین کے اندر رکھوں گی اور ان کو ہم پکا لیں گے اچھی طرح سے بہت تیز آنچ پہ ہمیں ان کو نہیں پکانا ابھی میں آنچ ہلکی رکھوں گی بعد میں تھوڑی تیز کروں گی سارے پیسز کو ان میں فرائی پین میں سیٹ کر دیتے ہیں بس ہمیں اچھا سا کلر آنے تک ان کو پکانا ہے چھ سات منٹ ہم نے یخنی بناتے ہوئے چکن کو پکایا تھا پانی کے اندر اور اب چھ سات منٹ کے لیے اب اس کو میں ڈھک دوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے جی یہ میں نے ڈھک دیا اوپر سے اس کو بس چھ سات منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن اب میں اتار رہی ہوں بس آنچ اب میں نے تھوڑی سی تیز کر دی ہے چکن کو ہم اچھا سا چکن ٹکے والا کلر آنے تک پکائیں گے ہمیں سائیڈ چینج کرا دیتیوں ان کی پیسز کی جی چکن ٹکا دیکھیں تیار ہو چکا ہے میں نے سائیڈ والے چولے پہ کوئلہ رکھا ہوا تھا ایک جلنے کے لیے وہ میں ایک پیالی رکھ دیا بیچ میں اور اس میں کوئلہ رکھ دیا اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ڈالتے ہیں آئل اور اس کو اوپر سے پھر سے میں ڈھک رہی ہوں تاکہ جو سموکی فلیور ہے وہ ٹکے کے اندر اچھی طرح سے آ جائے اس میں نے تیز آنچ کر کے ٹکے کو دونوں سائیڈ سے ہر سائیڈ سے تقریباً پکا لیا بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب میں نے ایک گڑھائی لے لیا اس کے اندر تقریباً ہاف کپ میں آئل شامل کر رہی ہوں اور ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز ہم اس میں شامل کریں گے چولہ آن کر لیا ہے میں نے نارمل سلائسز میں اس کو کٹ لیا ہے پیاز کو اور وہ شامل کر دیا ہے بس اس کو براؤن ہونے تک اب ہم پکائیں گے میڈیم سائز کا ایک ٹماٹر ڈال دیا میں نے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا بس دو تین منٹ اس کو پکائیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے تھوڑا نرم ہو جائے جی ٹماٹر تھوڑا دیکھیں نرم ہو چکا ہے اب اس میں میں وہ دہی شامل کر رہی ہوں جس میں ہم نے چکن تکہ کو میرینیٹ کیا تھا اور پلاو کے اندر اب میں اور کوئی مسائلہ ایڈ نہیں کروں گی صرف نمک شامل کروں گی کیونکہ جو سارے مسائلے ہیں اس دہی میں ہم شامل کر چکے ہیں جو ہم نے اس کے اندر اب ڈال دیا ہے میں سچی طرح سے اس کو پکا لیتے ہیں مسائلے کو جی مسالہ ہمارا ہو چکا ہے تیار دیکھیں آئل آ چکا ہے اوپر اب میں یہ یختی جو کہ تقریباً تین گلاس تک ہے وہ میں نے شامل کر دیا ہے ہاف کے جی یعنی تقریباً دو گلاس تک بنے تھے وہ چاول وہ میں نے پندرہ بیس منٹ پہلے بھی گو دیئے تھے اب یختی کو میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ اس کے اندر اچھا سا بوائل آ جائے اور یہ آدھا کلو چاول جو ہم نے بھی گوئے ہوئے تھے وہ میں اب اس میں شامل کر رہی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ڈبل قوانٹیٹی میں پانی ڈالنا چاہیے جیسے کہ دو گلاس چاول ہیں تو چار گلاس پانی ڈالنا چاہیے لیکن میں کہتی ہوں کہ پانی ہمیشہ چاولوں کی قوانٹیٹی سے تھوڑا کم رکھنا چاہیے جیسے اب دو گلاس چاول ہیں تو میں چار گلاس پانی ڈالنے کی بجائے میں نے تین گلاس اس میں یخنی شامل کی ہے اس سے چاول بہت اچھے کھڑے کھڑے سے بنتے ہیں اور بہت اچھی لکھ آتی ہے ان کی بس تقریبا چاول دیکھیں ہاف کھک تو ہو چکے ہیں اب دیکھیں تقریبا پانی ڈرائے ہو چکا ہے چاولوں کے اندر اور اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی جی سب سے پہلے پدینے کے پتے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ان کی چاولوں میں دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور اب یہ سارے چکن پیسز ہم اس کے اوپر سیٹ کر کے رکھ دیں گے اور ایک ٹوماٹر میں نے کٹ لیا ہے اس کے سلائسز کٹ لیا ہے وہ کہیں کہیں رکھ دوں گی کیونکہ یہ بھی چاولوں کے اندر نظر آتے خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں آپ اید پہ یہ ٹرائے کریں بہت اچھی ریسپی ہے یہ دیکھیں زردہ کلر میں نے پانی میں تھوڑا سا مکس کر لیا تھا وہ کہیں کہیں میں ڈال رہی ہوں یہ بھی آپشنل ہے آپ کو اچھا لگے تو ڈالیں نہ اچھا لگے تو نہ ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں اور بس اب اوپر سے اس کو ڈھک رہی ہوں اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کیلئے اس کو میں دم پہ لگا رہی ہوں جی تو دم آ چکا ہے چاولوں میں دیکھیں بہت زبردست سا ہمارا چکن تکا پلاؤ ہو چکا ہے تیار اور دیکھیں بلکل بھی جڑے نہیں ہیں چاول الگ لگ چاول ہیں بہت اچھے چاول تیار ہو گئے ہیں ہمارے پلاؤ بہت مزے کا بن گیا ہے اور اب اس کو ہم ڈش میں نکالتے ہیں جی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی اید سپیشل چکن تکا پلاؤ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائکو شیئر کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کریں آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک آتے رہیں اب اجازت دیں اللہ حافظ